بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کروں گا آج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوں اور مشکلات کے بارے میں کے لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا نیک کام کرتا ہوں میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں میں اتنے لوگوں کی مدد کرتا ہوں تو مجھ پہ مشکل کیوں آئی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے دوچار کیوں کیا مجھے ایسی ٹینشن میں کیوں ڈالا جسے میں نکل نہیں پارا کوئی بھی ایسی ٹینشن مشکل ایسی نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو حل نہ دے دیا ہو یا آپ نے بس ارگر دیکھنا آئے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے ہی وہ آپ کو جواب ملتا ہے اس کا اگر آپ یہ کہیں کہ نیک کام کرنے سے مشکلیں جو ہیں وہ ٹلتی ہیں زائر سی ٹلتی ہیں زائر سی بات ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائشیں اور زیادہ بڑھ جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ بندہ میرا کتنا زیادہ میرا بندہ ہے کیونکہ جو نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس کے اور قریب آ جائیں گے اور جو آزمائش اس بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہوگا اس کے لئے کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہے اگر یہ ہی بات ہوتی تو فیرون جو ہے اپنے وقت کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان تھا پھر تو وہ کامیاب ہوا اور حضرت موسیٰ جو ہے ناکام ہوئے ناظباللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب تھے کیونکہ ان کے پاس اللہ تھا اور فیرون جو ہے اس لئے ناکام تھا کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ہوف نہیں تھا تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی یہ میٹریلسٹک دنیا سے نکل کے ذرا سوچیں تو بہت کچھ ہے جو سپیرچولی ہمارا سٹرونگ ہوگا تو ہمارے اندر یہ دیکھنا کہ کونسی چیز ہماری آزمائش ہے کونسی چیز اللہ تعالیٰ کا ہمیں یاد دہانی کرانے کا طریقہ ہے کہ میری طرف واپس آجو تو ابھی اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں فانینشلی حالات ٹھیک نہیں ہے بچوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے گھر میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف اور صرف نیک کام کریں گناہ تو سارے کر سکتے ہیں نیک کام کریں صدقہ دیں جتنا دے سکتے ہیں جتنی آپ کی کپیسٹی ہے اس میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہ ساتھ والے کسی دوست نے آپ کو بتایا جی میں نے دس ہزار دی ہیں اور آپ کے پاس ہو ہی پانچ ہزار تو آپ کہیں گے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تو میں کیسے دوں آپ سے سوال اسی چیز کا ہوگا جو آپ کے پاس ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بیلنس کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں وہ آپ سے اس چیز کا سوال کریں جو کہ آپ کو پاس ہے ہی نہیں ایک میلینر بندہ ہے اگر وہ دیتا ہے کچھ لاکھوں میں آپ کچھ سو میں دے سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کا سوال جواب ایک ہی ہو اپنا صحیح طرح سے سوچا کریں ہر بات کو اور دیکھا کریں اردگرد کہ آپ کے اپنے امحال کی وجہ سے تو نہیں کچھ ہو رہا آپ کی زندگی میں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چھوڑ گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی سی ہمارے لئے کام ہوتی جدی آتی ہے